دوستو اگر آپ بھی آٹسی بی کی ٹیم کی سمرتن کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آخرکار میدان میں ترہ ترہ کے رنگ کے پیپر یوز کرنے پر آخرکار انیل کمبلے نے اپنا جواب پیش کر ہی دیا ہے اور بائیمانی کے ارزام لگنے پر بھی کچھ ایسا کہا کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے انیل کمبلے نے صحیح کیا غلط نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو پنجاب اور آٹسی بی کی ٹیم کے بیچ میں ایک اور بے حدی رومانچک مقابلہ کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ میچ کی شروعات آٹسی بی کے پکش میں تھی ٹاس انہوں نے جیتا تھا گیندباسی انہوں نے چلی لیکن پنجاب کے شیر اس طریقے سے میدان میں آکے دہارے کہ کیول دو شیروں کے دہارنے سے پوری آٹسی بی کی ٹیم کا راستہ نب چکا تھا آپ کو بتا دے دوستو کہ جانی بیسٹو نے اکیلے نے اپنی پاری کے اندر 49 گیندوں میں 66 رن لگا دیے اور لیام لیونگ سٹون کو تو کون بھول سکتا ہے 42 گیندوں میں ہی انہوں نے 70 رن لگا دیے تھے ان دونوں کے اس ٹوٹل کی وجہ سے ٹیم 209 تک پہنچی اور لکشے ملا آٹسی بی کو 210 رن کا زہر سی بات دوستو اس لکشے کو چیز کرنے کے لیے ان کو بہت زیادہ مجبوط پارٹنرشپس اور وشال پاریوں کی بھی ترکار تھی لیکن پاریاں تو چھوڑی ہو پارٹنرشپس تو دور کی بات ہے کھلاڑیوں کا میدان میں کھڑے ہو کر بن لے بازی کرنا ہی مشکل کر دیا تھا آج پنجاب کے گیندبازوں نے لیکن آخر کر پنجاب کے گیندبازوں میں اتنی زیادہ ترقی کیسے آ گئی اور دوستو اس بات کا جب پردہ آفاش ہوا تو انیل کمبلے پر پھر سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں یہ سخت قانون ہے آئی سی سی کی طرف سے کہ دوستو میدان سے بیٹھا کوئی بھی باہر کھیلاری یا پھر کوچ سہایتہ نہیں کر سکتا ان کھیلاریوں کی جو کی میدان میں کھیل رہے ہیں اور انیل کمبلے تو خود اتنے سینئر کھیلاری رہ چکے ہیں وہ کوچ بھی بھارتی کرکٹ ٹیم کے وہ تو اچھی طریقے سے اس نیم سے واقف ہوں گے کہ وہ میدان میں اپنی ٹیم کا کھیلاریوں کی تو مدد نہیں کر سکتے لیکن دوستو انیل کمبلے اینڈ کمپنی نے میدان سے باہر بیٹھ کر اسی کوڈ آف کنڈکٹ کو بریچ کیا ہے جس کے تحت ان پر بھیمانی کے عروب لگائی جا رہے ہیں اصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ جب آر سی بھی کی ٹیم کے خلاف پنجاب کی ٹیم کی اندوازی کر رہی تھی تو انیل کمبلے ٹیم کے کوچ کے ساتھ مل کر الگرک رنگ کے ایک پیپر کو استعمال کر رہے تھے اسی پیپر کا رنگ سنتری تھا تو کسی کا لال اور کسی کا ہرا اب دوستو زائر سے بات ہے کہ کوچ انیل کمبلے اپنی ٹیم کے ساتھ اس بات کی تیاری کر کے آئے تھے اور ان کے ایکسپریشنز دیکھ کر بھی ایسا ہی لگ رہا تھا جو کہ بعد میں کیمرہ میں بھی قید ہو گئے اور اسی کے ذریعے وہ مائن کگروال کو بتانا چاہ رہے تھے کہ کون سے گیندباز کو بھلائیے اور کسی گیندبازی نہیں دینی ہے جس کے بعد دوستو سوشل میڈیا پر آر سی بی کی ہار کے بعد بوال مچ گیا کہ انیل کمبلے نے اپنی مینجمنٹ کے ساتھ مل کر چیٹنگ کرنے کا پریاز کیا اور جب کپتان موجود ہی تھا تو انہیں اس طریقے سے مدد کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی پرنتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے انیل کمبلے نے صحیح کیا گلت نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ایسی طرح خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیواد